یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن پاک میں کہاں پر سب سے زیادہ کون سی آیت میں ہے چھ آیتیں جس میں دس دس مرتبہ قاب استعمال ہوا ہے ایک سوال یہ پرچی ہے یہ قرآن میں کہاں ہے اور کتنی مرتبہ ہے اس کے ابھی تیاری کر رہے ہیں اس پر بھی چلتا ہے جی یہ سوال ابھی نہیں ہوا ہے جی فرمائی سفرہ نمبر دو سو پاک سفرہ نمبر دو سو بابن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم سورت نمبر آٹ آیت نمبر آشان لولا کتاب من اللہ سبخ لمستکم فیما خبتم عذاب العظیم اب سوالات کیا قرآن ایک بہت بڑا سمندر ہے یہ بچہ آج صبح خطر کی نماز سے متصل آ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سورہ رحمان اور فاتح کے علاوہ کسی بڑی سورت الٹا پڑوا دیں یہ آپ پوچھیں کون سی صورت الٹا پڑوا دیں سورہ قبر چلیں جی اچھا سوال کیا سورہ قبر یہ سوال بڑا عجیب کیا آپ نے چونکہ سورہ قبر کی آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں یہ ذرا ان کو دوسرے چکمہ دینا چاہتا ہے چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے جی سورہ قبر اور سورہ قبر کو الٹا پڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم في مقعد صدق عند مليک مقتدر ان المتقین في جنات ونهر وكل صغير وكبير مستقر وكل شيء فعلوه في الزبر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْمٍ مُدَّكِرٍ وَمَا أَمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرٍ یہ تمہین سلسلہ ہو جائے گا یہ برسیوں کی بھی میرے پر فرمارا چکی ہے بس ایک سلسلہ پیش کرنا تھا اور آخر میں آپ سے ایک بادہ لینا ہے اس بادے کے بعد اچھا بھی فرمائیں بتائیں جناب بورے قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جو شین سے شروع ہوتی ہیں چاہدے سئیے کوئی بھی شخص خروف کے بارے میں یہ تو قرآن پاک ہے یعنی بہت سارے سوالات ہیں لفظ محمد آج میں بہا گیا اجادیہ اجادیہ یہ شغال طرح سے بارت ہو رہا ہے آپ نے پوچھتا ہے کہ قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں جو شین سے شروع ہوتی ہیں اس بچے کا جواب کیا تھا چار آیتیں ہیں آج آج صورتحال کچھ ہی سنداز کی تھی عجیب عجیب یہاں فریدیہ میں گئے وہاں محمد عزیز صاحب کے ہاں ایک صاحب نے عجیب سوال یہ کیا اور نے فرمایا کہ لفظ اللہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ محمد کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے یہ ایک بہت ساری تمجیل فریست ہے وہ کونسی صورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں نون آتا ہے یہ کیا سوال ہے وہ خود ہی بتا دیں یہ سوال کا جواب کیا ہے جو لکھنے والے ہیں ارے یہ وہ صورت ہے کہ جو صورت کا اصل سوال جھنکہ کرنا چاہیے سوال یہ ہے وہ کونسی صورت ہے کہ جس کے آخر میں ہا آتی ہو اور وہ سب اس کا جواب جو میں آپ پہ تقید بات دھتا ہوں ان کے ہاں نو طلبہ ہیں آیت کے آخر میں یہ ان کے ہاں ایک استعمال یہ نو بچوں کی پوری ٹیم ہے ان کے ہاں ایک استعمال ہے اور وہ استعمال یہ ہے کہ آج کی نئی بات یہ ہر روز ایک نئے عجوبہ قرآن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہر روز ایک نئی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ دن پہلے یہ جو سوال آیا کچھ دن پہلے ایک صاحب نے یہ سوال کیا قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے نہیں بلکہ اس نے یہ بات خود بتائیے کہ قرآن پاک کی ایک صورت ایسی ہے جو جس کی ہر آیت ہاں پر ختم ہوتی ہے ابھی جب میں ادرانے لگا تو میں نے اس کو اطلاع دی اور یہ کہا کہ بھئی صبح ہم نے پشاور جانا ہے کپڑے وغیرہ تیار کر لینا اور بتا دینا اور یہ پھر صفحہ نمبر 320 آیت نمبر ایک تب ہی انسلسلہ ہو جائے گا میں نے کہا کہ اس طرح تیار ہو جانا ہے تو پھر میں نے اس سے ادراہ مزاق یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آج کی کیا نئی بات ہے تو مجھے کہتا ہے استادی آج کی نئی بات یہ ہے کہ میں چار صورتوں کو بیت وقت اکٹھے پڑھ سکتا ہوں اس طور پر کہ دو ریوست پڑھوں گا دو سیرے پڑھوں گا میں نے کہا اچھا جی اس طرح کر کے سناو مجھے کہتا ہے استادی میں آپ کو بتاؤں گا نہیں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں آپ بھی بتائیں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں چھتے یہ بات پہ آپ سنا دو کہ صورتوں کو گذرہ چاہے تین ہو چاہے چار ہو جس انداز سے اس دن تم نے مجھے سنایا تو وہ سنو یہ آخری صورت ہے سنائے جسا بس مجھے بھی ہیں یہ آخری صورت ہے دس صورت لیے یہ ایک لمبا سے بل سر ہو جائے گا اب حافظوں کب انکہان ہونا چاہیے اب تک تو یہ لوگ ہم سے سوال کرتے رہے یہ کچھ پڑھیں گے تو حافظوں ہم لوگ دیکھیں گے یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبغ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کلبتم فسوف یکون لزاما وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیم سورة انزلناها وطرغناها وانزلنا فيها آیات وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذكرون خالدین فيها حسنة مستقرا ومقاما ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برحان لعوبی فإنما حسابه عند ربه إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وانزلنا فيها حسنة مستقرا وانزلنا فيها حسنة مستقرا مولانا فيها حسنة مستقرا وانزلنا فيها حسنة مستقرا وانزلنا فيها حسنة مستقرا وانزلنا فيها حسنة مستقرا قریمہ ہے اور ساتھ آیات میں شین استعمال ہوتی بس یہ تو سوال ایسا ہے کہ ظاہر ایسے ہیں اب ظاہر ایسے کی افتیاری ہو یہ بات طور پر قرآن ایک سمندر ہے ظاہر ایسے ضروری کچھ باتیں ایسے بھی ہوں گے جس پر دھاگ جد رہی ہے اور پھر کچھ سوالات آیات شفاہ ہوں یا کچھ سوالات ایسے ہوں جو تفسیر سے مطالب ہے مثال کے طور پر اب یہ پوچھا گیا وہ پہلیوں کے انداز سوالات کے سوال ہے وہ کونسی چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں تین دفعہ ہے اب اس طرح پہلیوں کے سوالات دے اب اس کا جواب وہی ہے کہ سرعان کا ذکر کی مرصبہ آئے یہ باتیں ہیں کہ سوالات کی تیاری یہ کس طرح اس لیے میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آرے قرآن باہرحال ایک سمندر ہے جس پر یہ لوگ محنت کر رہے ہیں اور مختلف انداز سے ان کی ترسیب چل رہی ہے اس وقت کم سے کم قرآنی یا دھیانی کے حوالے سے میں پورے پاکستان میں تحقیق کر چکا ہوں میں خود پچھلے سال حرم مختی جا چکا ہوں میں حرم مدنی جا چکا ہوں وہاں پہ جو لگے ہوئے حلقات قرآنیہ ہے میں نے وہاں پہ بھی تحقیق کی ہے مصر میں شام میں امان میں دمشق میں کوئت میں بزہبی شارجہ ان تمام عرب ممالک کی پوری پٹی میں گھومنے کے بعد آج میں آپ کو پورے دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ قرآنی یا دھیانی کے حوالے سے اس وقت پوری جنیا میں اس بچے کی مثال لیں یہ صرف وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ذانکا فضل اللہ یتی ہی میشا اب یہ طبیل سلسلہ ہوگا آخر میں میں آخر میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہم کراچی سے اتنا طبیل سلسلہ کر کر آئے ہیں یہاں سفر کر کر آئے ہیں ہمارا مزاج جلسوں میں آنے کا نہیں ہمارے مدرسے کا مزاج خالصتا علمی مزاج ہے اور یہ پہلا موقع بلہ کہ یہاں حضر وغیرہ کے اندر سٹیجوں پر آنے کا موقع بلہ اور یہ حیرت انگیز بات بھی تھی میرے لئے بھی یہ پہلا تجربہ تھا اور بچے کی نویت ہے پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے ملک کی جو اہم سریع علمی درستگاہ ہیں وہاں آنا جانا رہا جامعہ فاروٹ کیا کے اندر مولانا سریم اللہ خان صاحب نے ان کے اعزاد پورا پروگرام رکھا پھر دارلوم کراچی کے اندر مفتی رفیسمانی صاحب مولانا سریم اللہ خان صاحب دامت ورکات اللہ علی نے ان کے اعزاد پروگرام رکھا اب تک ہم دینی اداروں کے اندر جو خالصتاً تھیٹ علمی ادارے تھے وہاں پر ہمارا جانا ہو رہا ہے یہ پہلا مقام ہے کہ اس طرح آبا میں استعمال کے اندر ہمارا آنے کا مقابلہ ہے میری سمجبے کے اندر